بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز یہ دیکھئے آج میں آپ لوگوں کے لئے یہ ایک کلر کا یہ ڈیزائن لے کر آئی ہوں یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے اور آسان ہے اور اس کو آپ بورڈر کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں یہ کتنا خوبصورت ہے میں نے اس میں نیچے بورڈر نہیں بنایا بلکہ میں نے ڈیریکٹلی اسی کو اسٹارٹ کیا کیونکہ ہم اس کو ایزے بورڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ سمجھے کہ ایک قسم کا یہ بورڈر ہے تو اگر آپ اس کو ایزے بورڈر استعمال کرنا چاہتی تو آپ اس طرح سے اس کو یوز کریں اور اگر آپ اس کو ڈیزائن کے طور پر استعمال کرنا چاہتی تو پھر آپ اس کو ڈیزائن کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ تو آپ کی اپنی پسند اور چوAre اس پر ڈیپینٹ کرتا ہے کہ آپ کو یہ جو ہے ڈیزائن جیسا بھی اچھے لگے آپ اس کو ویسے استعمال کر سکتے ہیں رانگ سائٹ سے یہ اس طرح ہے اور یہ دیکھیں یہ جو ہے اس کی رائٹ سائڈ ہے سیدھی سائٹ سے یہ اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ میں نے اتنا سا بنا لیا ہے تاکہ آپ کو دیزائن اچھی طرح سے سمجھے جائے اب میں آگے جب بناوں گی تو پھر آپ کو یہ مزید اچھی طرح سمجھے جائے گا اچھا یہ جو دیزائن ہے نا یہ دو سلائیوں میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ جسٹ ٹو روز کا دیزائن ہے دو سلائیوں میں یہ دیزائن کمپلیٹ ہو جائے گا ایک سیدھی اور ایک الٹی سلائی آپ بنائیں گے تو دیزائن کمپلیٹ ہو جائے گا پھر انہی دو سلائیوں کو ہم آگے بار بار ریپیٹ کرتے جائیں گے اور اس میں جب آپ خانے ڈالیں گے تو وہ آپ تھری کے ملٹیپل پر ڈالیں ٹھیک ہے تھری کے ملٹیپل پر آپ سٹیچز ڈالیں اور جتنے بھی آپ کی ایک کو ریکوائیڈ ہیں سٹیچز آپ اتنے ڈالیں لیکن یہ خیار رکھیں کہ وہ تھری کے ملٹیپل پر ہوں ٹھیک ہے اب میں نے تھوڑے سے خانے ڈال کر یہ دیزائن اس طرح سے بنایا ہے چلے اب میں اس کو سٹارٹ کرتی ہوں اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح سے بنتا ہے اور اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک کیا کیجئے اچھا ایک اور بات کہ یہ جو دیزائن ہے نا یہ رونگ سائٹ سے سٹارٹ ہوگا ٹھیک ہے اس کی جو فرسٹ اب یہ میں نے تو اتنا سارا بنا لیا نا لیکن جو اس کی فرسٹ سلائی تھی کہ جیسے ہم نے سٹیسز ڈالے ہیں خانے نا تو اس کے بعد جو رونگ سائٹ سے پہلی سلائی جو آتی ہے اس میں یہ دیزائن سٹارٹ ہوتا ہے ایک دیزائن ایک یہ الٹی سلائی پھر اس کے بعد جب ایک سیدھی سلائی تو یہ دو سلائیوں میں یہ ڈیزائن سٹارٹ ہو جائے گا مطلب یہ پہلے آپ نے اس میں ایک الٹی سلائی بنانی ہے ٹھیک ہے اور الٹی سلائی کس طرح کہ دو یہ دیکھیں پہلا خانہ تو جو ہے وہ ایج سٹیچ ہوتا اس کو آپ ایسے اٹھا لیں گے میں نے جو ہے رونگ سائٹ سے ہے تو میں نے اس کو ایسے الٹا بنایا ہے اب اس کے بعد دیکھیں دو خانے جو ہے اس کے بعد ہم نے ایسے ان کو پیچھے کر کے تو دو خانے ہم نے ایسے سیدھے بنایا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم ایسے آگے اپنی سائٹ پر لے کرائیں گے اور ایک خانہ جو ہے ہم نے یہ الٹا بنایا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ دو خانے سیدھے اور ایک خانہ الٹا بس یہ ہمارا پیٹرن ہے اس کو ہم نے پور سلائی میں ریپیٹ کرنا ہے پور سلائی ہم نے ایسے بنانی ہے دو خانے سیدھے اور ایک خانہ الٹا یہ دیکھیں جب آپ اتنا زیادہ بنا لیں گے جتنا میں نے بنائے پھر آپ خود ہی پتہ چل جائے گا جن کو سیدھے اور الٹے کھانے کی پچھان ہے نا یہ دیکھیں یہ پتہ چل رہا ہے یہ سیدھے تو یہ دو خانے سیدھے بنیں گے وہ پھر آگے آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کیسے بنانا ہے مطلب سیدھے پر سیدھا بنانا ہے الٹے پر الٹا بنانا ہے لیکن اگر یہ آپ کی فرسٹ رو ہے آپ نے ابھی تک سویٹر نہیں بنایا سٹارٹ کر رہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے ایسے دو خانے سیدھے ایک خانہ الٹا دو خانے سیدھے ایک خانہ الٹا اس طرح سے پوری سلائی جو ہے یہ اسی طرح سے بن جائے گی دو خانے سیدھے اور ایک خانہ الٹا دیکھیں یہ میں نے ایک جو ہے پہلی سلائی بنانا لی رونگ سائٹ سے اب سیکنڈ سلائی جو ہے وہ ہم نے سیدھے طرف سے بنانی ہے اب سیکنڈ سلائی ہم اس طرح سے بنائیں گے یہ دیکھیں پہلا خانہ تو سیدھا ہے آپ کو رذر آ رہاں ہے اب اس کو ایسے بغیر بنیں اٹھا لیں میں تو بغیر بنیں ایسے اٹھا لیں اب اس کے بعد ان ایسے ہم آگے کی طرف کریں گے اور یہ جو دو خانے اس طرف سے آتے ہوئے ہم نے سیدھے بنایا تھے اب وہ اس سائٹ سے جب ہم بنائیں گے سیدھی سائٹ سے تو یہ دونوں خانے ایسے ہم نے ان دونوں خانوں کو الٹا بنانا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ان کو ایسے ہم پیچھے کی طرف لے جائیں گے اور یہ والا خانہ جو الٹی سلائی میں ہم نے سیدھا بنایا تھا مطلب یہاں سے الٹا بنایا تھا ہم نے ایک خانہ یہاں سے ہمیں سیدھا نظر آ رہا ہے لیکن اس کو ہم نے کس طرح سے بنانا ہے اس کو آپ اور سے دیکھیں ویسے تو یہ نورملی تو سیدھا خانہ بنانے کی طریقہ ہے کہ ہم اس کو بنائیں لیکن اس میں ہم اس خانے کو نہیں بنائیں گے بلکہ اس کے نیچے والا جو خانہ یہ لوپ جو نظر آ رہی ہے اس میں ہم نے سلائی کو ڈال کے اس کو ہم نے بننا ہے ٹھیک ہے اس کو سیدھا بن کے پھر ان کو ہم ایسے گرا دیں بس یہ ڈیزائن ہے اس کا پھر اس کے بعد دیکھیں یہ آگے دو خانے جو ہیں یہ الٹے پھر یہ دیکھیں سیدھا خانہ جو ہے اس کو کیسے بنانا ہے کہ اس کے یہ نیچے والا جو خانہ ہے نا اس کا یہ یہ جو خلوپ ہے اس کے اندر ہم نے ایسے سلائی کو ڈال کر اس کو سیدھا ہم نے ایسے بن لینا اور ایسے اس کو گرا دیں آگے پھر جو الٹے دو خانے الٹے خانے جیسے نورملی ہم الٹا بناتے ہیں وہ اسی طرح سے بنے گا اس میں ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا نہ کوئی ڈیزائن ڈالنا ہے صرف یہ جو ایک خانہ سیدھا ہے نا اس میں یہ ڈیزائن بنے گا اور وہ کس طرح سے بنے گا میں نے آپ کو بتا چکی ہے ایک بار اور بتاتی ہوئے دیکھئے یہ والے خانے کو نہیں بنیں گے اس کے نیچے والا جو خانہ ہے اس کے اندر ایسے ہم نے پہلے ان کو ہم ایسے پیچھے ایک سائٹ پر لے جائیں گے کیونکہ یہ سیدھا خانہ بنا رہے ہیں تو اس کے اندر جو ہے ایسے سلائی ڈال کر اور اس کو ہم ایسے سیدھا بن لیں پھر ان ایسے ہم آگے اپنی سائٹ پر لائیں گے دو خانے جو ہیں وہ ہم نے ایسے اُلٹے بنانے ہیں پھر ان ایسے پیچھے جائے گا سیدھا خانہ آ رہا ہے سیدھا خانہ جو ہے ہم اس کے اندر ڈال کر تو اس کو ایسے بنائی پھر آگے دیکھیں دو اُلٹے اب پھر سیدھا خانہ اس کو ہم نے ایسے یہ کر کے بننا ہے پھر آگے دیکھئے دو خانے اُلٹے اب یہ دیکھیں یہ اس کے اندر یہ نیچے والے خانے کے اندر سے سلائی ڈال کر اور اس کو ہم نے ایسے بن لینا اب دو خانے وہ پھر اُلٹے اور یہ جو سیدھا خانہ ہے یہ اس کے ایسے اس کو ہم نے ایسے بننا ہے اور اس کے بعد دیکھیں دو خانے اُلٹے ہیں اور آخر میں ایک خانہ جو ہے ایج سٹیچ ہے اس کو بھی ہم ایسے سیدھا بن لیں گے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں سیکنڈ رو بھی ہماری کمپلیٹ ہوگی دو سلائیں ڈیزائن جو ہے یہ ہمارا صرف دو سلائی کا ڈیزائن دو سلائیں بنائیں انہی دو سلائیں کو آپ ریپیٹ کرتے جائیں تو یہ ڈیزائن یہ بارڈر آپ اس کو جو بھی چاہے مطلب سمجھے اور جیسے چاہے آپ اس کو استعمال کریں تو یہ بارڈر اور یہ ڈیزائن یہ اس طرح سے تیار ہو جائے گا تو ویورز امید کرتی ہوں آپ کو میرا آج کا یہ بارڈر اور یہ ڈیزائن جو ہے یہ پسند آیا ہوگا اب مجھے نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ